بحمد اللہ و برکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج بزنس رسرچ میتھرک کا ٹاپک نمبر نائن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں براہی امپورٹن ٹاپک ہے ایکسپلین تھیرٹیکل فریم ورک اینڈ ٹائپس اف وریابلز ویڈ دا ہیلپ اوف سوٹیبل اگزامپلز تھیرٹیکل فریم ورک جو کہ بزنس رسرچ پروسس کا فورٹ سٹیپ ہے اس میں جو وریابلز ایڈنٹیفائی کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور ساتھ ہم نے ان کی ریلیونٹ اگزامپلز جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں جیرٹیکل فریم ورک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بزنس رسرچ پروسس کا فورٹ سٹیپ ہے اس سے پہلے ہم ثری سٹیپ جو ہیں وہ آلریز ڈسکس کر چکے ہیں جس میں اوبزرویشن پریلمنری ڈیٹا گیترنگ لیٹریچر سروے جس میں ہم نے ڈسکس کیا دین لاسٹ لیکچر ہم نے پروبلم ڈیفنیشن کے حوالے سے ڈسکس کیا آج کا یہ لیکچر جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ تھیرٹیکل فریم ورک جو ریسرچ پروسس کا فورٹ سٹیپ ہے جس میں ہم وریابلز ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ان کو لیبلڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ وہ وریابلز ہیں جن کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا ہے آفٹر لیٹریچر سروے آفٹر انٹرویوئنگ کہ یہ ہماری مین پروبلم ہے اور یہ اس سے ریلیٹڈ وریابلز ہیں تو تھیرٹیکل فریم ورک کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آج کا یہ لیکچر میں آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن بتاؤں گا اس ٹاپک کے حوالے سے اس سٹیج کے حوالے سے دیکھیں اب تک ہم نے جو بزنس سرچ پروسس کے جو سٹیپس پرفارم کی ہیں جس میں براڈ پروبلم ایڈیا ہے پریلمنری ڈیٹا گیدرنگ ہے پرٹیکلرڈی اس میں ڈیٹا گیدرنگ آباؤڈ آرگنیزیشن انٹرویوز ہیں اور لٹریچر سرویز ہیں اس کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ ایڈنٹیفائی کر لیں کہ وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں فیکٹرز ہیں ویریے بلز ہیں جو ہم سے ریلیونٹ ہیں جو ہم سے کنسرنڈ ہیں جو ہماری پروبلم ہے اس سے ریلیٹڈ ویریے بلز ہیں پروبلم کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ویریے بلز کیا ہیں جو ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی ہماری جو سیچویشن ہے اس پر افیکٹ ہوتے ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کو انفلوینس کر رہے ہوتے ہیں یہ جو تھیرائٹیکل فریم ورک بزنس رسائج پروسس کا جو فورت سٹیپ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان ویریے بلز کو نام دیں کہ یہ والا ویریے بلز ہے یہ دوسری طرح کا ویریے بلز ہے یہ تھرڈ ٹائپ کا یہ فورٹس ٹائپ کا ویریے بلز ہے اور ان کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے جیسا کہ آپ یہ آگے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ نے اس طرح لیبلڈ کرنا ہے کہ کون سا ویریے بلڈ ڈیپینڈنٹ ہے کون سا انڈیپینڈنٹ ہے مطلب آپ کی سیچویشن میں کون سا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی دوسرے پر مطلب یہ ڈیپینڈنٹ ویریے بلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیپینڈنٹ ویریے بلز کا مطلب ہے ایسا ویریے بلز جات ڈیٹرمن یور مین پرابلم مین پرابلم جس کو آپ نے پرابلم ڈیفینیشن میں کہا نا یہ ہماری ایکچول پرابلم ہے جس کو ہم نے سوٹ آؤٹ کرنا ہے تو وہ پرابلم جس کال ڈیپینڈنٹ ویریے بلز اب اس پرابلم پر جو فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ موڈریٹنگ بھی ہو سکتے ہیں اور ان دونوں کے ریلیشنشپ پہ جو ویریے بلز ایفیکٹ کرتے ہیں وہ انٹر ویننگ ویریے بلز بھی ہو سکتا ہے چار طرح کے ویریے بلز کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ایک ہے ڈیپینڈنٹ ویریے بل سیکنڈ ٹائپ ہے انڈیپینڈنٹ ویریے بل تھرڈ ہے موڈریٹنگ ویریے بل اور فورت ایسے попرוא جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسا ویریے بل ہے سیسے ٹائپ چاہے اور س نونناز کرٹیریان ویریے بلise ویریے بل مطلب یہ کرٹیری آر ہے یہ مین ایشو ہے یہ مین پرابلم ہے انڈیپینڈنٹ مطلب آل سو نونان ایس ایسر جو ڈیپینڈنٹ پر افیکٹ کرتے ہیں انفلوینس کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریے بل کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے dependent variable کو فرق پڑتا ہے اس کی value change ہوتی ہے problem بڑھتی یا کم ہوتی ہے variable پر اثر انداز ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس stage میں اس step میں ہم نے variables identify کرنا ہے کہ ہماری variable میں par distance par distance کہتے ہیں کہ جب organization میں senior اور junior کے درمیان gap ہوتا ہے جب senior کی authority زیادہ اور junior کی authority کم ہوتی جب top level management par exert کرتی ہے middle level پر اور first line managers پر جو distance ہے نا upper level high level اور lower level management میں وہ زیادہ ہو authoritative ہو جتن زیادہ authoritative par استعمال کی جائیں گے ہم کہتے ہیں par distance اتنا زیادہ ہے اس کے opposite اگر آپ دیکھیں par distance کم ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں پر friendly atmosphere ہو جہاں پر top اور middle اور first line managers کے درمیان gap کم ہو اچھا relationship ہو friendly atmosphere ہو sharing of information ہو par distance ہماری main problem ہے that depends upon managerial values managerial values independent ہیں مطلب par distance تو depend کرتا ہے managerial value کسی پر depend نہیں کرتی managerial value independent ہے ازاد ہے managerial values کیا ہوتی ہیں اقدار ہیں کس کی انتظامیاں کی انتظامی اقدار اب کچھ organization میں managerial values یہ ہوتی ہیں مطلب یہ اقدار ہوتی ہیں یہ روایات ہوتی ہیں کہ وہاں پر top level اور middle level میں distance زیادہ ہوتا ہے وہاں پر authority جو ہے نا وہ delegate نہیں کی جاتی وہاں top level management سارے فیصلے کرتی ہے اور باگی صاحب نے اس کو follow کرنا ہوتا ہے جیسے martial laws میں ہوتا ہے تبکہ democracy میں managerial value انتظامی values کیا ہیں انتظامات کرنے کا طریقہ کیا ہے democracy میں کہ sharing of information ہوتی ہے sharing of par ہوتی ہے par delegate کی جاتی ہے پوچھا جاتا ہے رائے لی جاتی ہے lower levels first line سے middle level سے پھر فیصلے کیے جاتے ہیں تو par distance کس پر depend کرتا ہے managerial values پر فالو کرنا ہے اب جیسے managerial values ہوں گی ویسا par distance ہوگا ایک اور relationship آپ دیکھ لیں number of rejects number of rejects rejects مطلب جب آپ کو manufacturing کرتے ہیں تو وہاں پر جب quality control inspection ہوتی ہے QC ہوتی ہے quality control inspection کی جاتی ہے تو number of rejects کی کتنی production آپ کی standard کے مطابق نہیں ہے اس کو reject کر دیا جاتا ہے وہ quality control department نے quality control کرنے والوں نے انہیں reject کر دیا تو number of rejects جو final production ہے اس میں rejects کے number کس پر depend کرتے ہیں availability of reference manuals availability of reference manuals کہتے ہیں آپ نے جب reject یا accept کرنا ہو تو آپ پر manual ہوتے ہیں یہ standard ہے اس کے مطابق جو ہوگا اس کو accept کر لینا جو اس کے مطابق نہیں ہوگا اس کو reject کر دینا اگر reference manuals ہی available نہ ہوں تو کس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ بھئی اس کو accept کیا جائے اور اس کو reject کیا جائے اس کی مثال اس طرح سے لے لیں آپ کو teacher کوئی quiz میں کوئی question دیتے ہیں وہ question quiz میں دینے کے بعد اسے check کرتے ہیں اسے check کرنے کے بعد اس کے marks دیتے ہیں اب وہ marks جو ہیں یہاں جس کو fail کیا جاتا ہے وہ کس بنیاد پر کہ اس کو جو reference manual دیا گیا تھا نا مطلب جو question کلاس میں کروایا گیا تھا یا teacher نے جو کلاس میں wide board میں question کروایا تھا یا handouts دیئے تھے کہ بھئی یہ question ہے آپ نے اس کو prepare کرنا ہے اب وہ student اگر اس quiz کو اس کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ reject کر دیا جائے گا اگر quiz کو بتائے گے طریقے کے مطابق کریں گے تو accept کر لیا جائے گا اب اگر آپ بات میں فالو کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر کوئی students کے پاس یا teachers کی طرف سے provide کیا گیا کوئی manual ہو ہی نہ کوئی solution ہو ہی نہ کوئی طریقہ کار بتایا ہی نہ جائے تو ضائع سے بات ہے number of rejects کیسے calculate ہوں گے یا number of accepts کیسے calculate ہوں گے تو number of rejects یہ depend کرتا ہے کہ اس پر availability of reference manual پر ٹھیک ہو گیا اب اس میں ایک اور variable بھی بتایا گیا moderating variable تو یہ تو تھا dependent یہ تھا independent variable dependent وہ جو ہمارا main cause ہے main issue ہے جس کے بارے میں ہمیں research کرنی ہے اور independent مطلب جو dependent variable پر اثر انداز ہوتا ہے moderating کا مطلب کیا ہے moderating یہاں پر moderating variable آپ کو دکھائے گا interest and inclination inclination interest and inclination کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ وہ variable ہے جو ان دونوں کے relationship کو effect کرتا ہے moderate کرتا ہے جیسے میری بات درہ follow کیجئے گا میرے خلا dependent independent variable کے بارے میں پہلے پڑھتا ہے میں آپ کو moderating کے بارے میں بتاتا ہوں ایک اور example لے لیتا ہے dependent اور independent variable کے حوالے سے پھر moderating کے بارے میں میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں organizational effectiveness مطلب organization کی کامیابی organization کی جو effectiveness ہے organization کتنی کار احمد ہے کتنے اچھا کام کر رہی ہے کتنا profitable ہے that depends upon the workforce diversity workforce diversity آپ جانتے ہیں workforce diversity آپ کی workforce کتنی diverse ہے مطلب وہ اپنے gender کے حساب سے knowledge کے حساب سے age wise culture wise background wise وہ کہاں سے belong کرتی ہے ان کی race کیا ہے ان کی نسل کیا ہے ethnicity کیا ہے different workforce اگر ہوگی اگر workforce diversity ہوگی اتنی organization کی effectiveness زیادہ ہوگی یا ہم اس کو opposite بھی کہہ سکتے ہیں کہ workforce diversity جتنی زیادہ ہوگی organization اتنی ہی کم effective ہوگی بہرحال relationship ہے workforce دیکھیں ultimately organization کو workforce ہی چلاتی employees ہی چلاتے ہیں لوگ ہی چلاتے ہیں organization کی کام یابی کا انحصار بھی ہو سکتی اور indirectly بھی ہو سکتی ہے مطلب workforce جتنی diverse ہوگی ہو سکتا organization diversity کی وجہ سے grow کرے کیونکہ new ideas آئیں گے different culture different age group کے لوگوں کے وجہ سے آپ کو new ideas ملتے ہیں نئے methods ملتے ہیں نئے آپ کو طریقے ملتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پروڈکشن کرنی ہیں organization کو کیسے چلانا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ diverse workforce کی وجہ سے آپ organization کے اندر clashes conflicts اور اس طرح conflict of interest رہے اپس میں misunderstandings رہیں ایک unfriendly environment create ہو جائے ایک ایسا rivalry کا environment culture create ہو جائے کہ organization effective نہ ہو سکے تو بہرحال organization کی effectiveness ہے وہ depend کرتی ہے workforce diversity پر ایک اور example لے لیتے ہم direct dependent اور independent variable کی یہ بھی وہ ہی ہے اس میں ہوتی ہے مطلب different plans ہیں planes وہ travel کر رہے ہوتے ہیں helicopter air jets سے travel کر رہے ہوتے ہیں تو بقاعدہ overall the world اس air safety کو control کرنے کے لیے بقاعدہ پوری دنیا کے اندر ایک network بناوا ہے جس control کے تحت جس traffic کے تحت جس traffic قوانین کے تحت جو plans ہیں جو air jets travel کرتے ہیں جس route کے تحت travel کرتے ہیں air safety violation حادثات تب ہوتے ہیں جب air safety violations کی جاتی ہیں جب air safety کے حوالے سے جو traffic قوانین کے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یہ جب کی جاتے ہیں تب حادثات ہوتے یہ air safety violations آپ کے problem ہے آپ کے dependent vary world جو companies ہیں جو deal کرتی ہیں اس traffic کو اس air system کو ان کے مطابق ایک problem ہے یہ problem یہ ہے air safety violation کی جاتی ہیں ایر traffic rules میں violations کی جاتی ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے اب اس کے different independent variable ہیں جو اس کو effect کرتے ہیں اس میں communication among cockpit members جو cockpit member ہے ہوائی جہاز کا وہ حصہ جہاں پر pilots بیٹھتے ہیں جہاں سے وہ operate کرتے ہیں کسی ہوائی جہاز کو that is called cockpit crew cockpit members جو cockpit members ہیں نا ان کے درمیان جو communication ہے جو pilot اور co pilot ہے یا باقی جو انجینئر ان کے درمیان جو communication ہے نا that is the reason of air safety violation second communication between ground control and cockpit ground میں جو control کرتے ہیں air jets کو cockpit میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے le communication that may be the cause of air safety violation اس طرح decentralization فیصلہ سازی کا اختیار دے دینا کہ cockpit member اپنے طور پر فیصلہ کریں ground control اپنے طور پر فیصلہ کریں یہ decentralization ہے that may be the cause of air safety violation اسی طرح training of cockpit crew جو cockpit members ہیں جو pilot اور co pilots ہیں ان کی training کا فقدان یا training اچھی ہونا یا نا اچھی ہونا that may be the reason of air safety violation تو یہ air safety violation dependent variable ہے اس کے یہ independent variables ہیں میں نے آپ کو dependent اور independent variables کے بارے میں بتایا دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی thermos میں کوئی hot یا cold چیز رکھتے تو ہوتا کیا ہے وہ thermos کی layers ہوتی ہیں آپ ایک simple plane جگ میں رکھیں گے تو جلدی پانی تھنڈا گرم ہو جائے گا جتا اس میں air passage زیادہ ہوگی اس چیز کو جب آپ thermos میں رکھ دیتے تو کیا ہوتا ہے اس کا جو heating کا جو procedure time ہوتا ہے یا cooling کا time ہوتا ہے وہ دیلے ہو جاتا ہے ایک تھنڈی چیز اگر آپ thermos میں رکھ دیتے ہیں جس کی آپ layers دیکھتے ہیں اس thermos کی اس کے اندر بھی insulators ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا material ہوتا ہے جس کی ویسے وہ passage نہیں ہوتی cooling کی یا heating کی تھنڈی چیز زیادہ دیتا تھنڈی رہتی ہے اس میں اور گرم چیز زیادہ دیتا اس میں گرم رہتی ہے تو جو layers ہوتی ہیں thermos کی وہ moderator کا کام کرتی وہ تھنڈی چیز کو گرم ہونے اور گرم چیز کو تھنڈی ہونے کا جو وقت ہے اس میں delay کر دیتی اس میں تاخیر کر دیتی اس کو effect کرتی ہے اس time کو اگر وہ چیز 10 منٹ میں تھنڈی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو thرماؤس ہوتا ہے جو dependent اور independent variable کے relationship کو یا تو تیز کر دیتا ہے یا slow کر دیتا یا fast کر دیتا یا slow کر دیتا moderator جیسا دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں نا ہم سمجھ لیتے ہیں جی ایک dependent variable ہے ایک independent variable دو لوگ آپس میں جگڑا کر رہے ہیں تو moderator وہ ہے جو صلاح کر وانے والا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ لڑائی دیلے ہوگی اس کا effect slow ہو جائے گا یا اگر یہ بھی کسی کے ساتھ مل جائے وی کو کسی کے ساتھ مل جائے کسی کا ساتھ دینا شروع کر دی تو یہ relationship past ہو جائے گا بات follow کر رہے ہیں جی moderating variable ایسا variable ہوتا ہے جو دو variables کے درمیان relationship کو moderate کرتا ہے interfere کرتا ہے جیسے referee کسی match میں moderator کا role play کرتا ہے کہ وہ دو rivals کے درمیان دو opposite bodies کے درمیان جو ایک relationship maintain رکھتا ہے جس کی وقت سے وہ اچھا game کھیل سکتے ہیں تو moderating variable ایسا variable ہوتا ہے جو دو variables کے درمیان relationship کو moderate کرتا ہے یہاں slower کرتا ہے مطلب inter اس کے درمیان ایسا حائل ہو جاتا ہے moderator کا role play کرتا ہے جو ان کے direct relationship کو affect کرتا ہے اس پر اس انداز ہوتا ہے fourth type of variable intervening variable intervening variable intervening کا مطلب ہے مداخلت کرنے والا intervening interval سے نکلا آپ نے اکثر پرانی موویز میں دیکھا ہوگا کہ intermission ہوتا تھا intermission مطلب وہ point ہے turning point ہے جس کے بعد film کی actual story شروع ہوتی تھی interval بھی کہا جاتا ہے inter mission بھی کہا میں چل رہا ہوتا ہے اچانک کوئی 30 minutes کے بعد 40 minutes کے بعد ایسا event اس موویز ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پوری situation بدل جاتی ہے کوئی love story ہو کوئی action movie ہو یا کوئی اور horror movie ہو تو intervening variable کا مطلب ایسا variable ہوتا ہے جو جب surface پہ آتا ہے جو جب سامنے آتا ہے تو تب ایک independent variable dependent variable کو effect کرنا شروع کرتا ہے جب intervening variable intervening کرتا ہے مداخلت کرتا ہے تو تب ایک independent variable dependent variable پر اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے دیکھیں ایک independent variable dependent variable پر effect ہوتا ہے مطلب workforce diversity کا اثر ہوتا ہے organizational effectiveness پر creative synergy کہتے ہیں کسی ایسے environment کو جہاں پر لوگ مل کر آپس میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا تو workforce diversity کا effect کب ہوگا دیکھیں اگر workforce diversity اگر پانچ لوگ ہیں ان کی age different ہے gender ڈیفرنٹ ہے وہ اپنے اپنے گھروں یا اپنے دفتر میں بند ہو کر کام کر رہے پانچ وں سیم جنڈر کی ہوں یا ڈیفرنٹ جنڈر کی ہوں ڈیفرنٹ کلچر کی ہوں یا سیم کلچر کی ہوں ڈیفرنٹ ریس کے ڈیفرنٹ ایتھنیس سیٹی کے لوگ ہوں ڈیفرنٹ ایج کے لوگ ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا جب یہ والا ویریابل آگا یہ ویریابل کیا کہتا ہے کہتا ہے جب وہ مل کر کام کریں جب پانچ مختلف لوگ مختلف ایج کے مختلف جنڈر کے مختلف ریس کے مختلف مختلف کلچر کے مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں مل کر کام کریں گے نا تب پتا چلے گا کہ ورک فورس دائیورسٹی کا اورگنیڈیشنل ایفیکٹیونیس پر ایمپیکٹ تب ہوگا جب وہ ورک فورس کام مل کر کرے گی تو مل کر کام کرنا ایک ایسا ایونٹ ہے جب وہ پانچوں ملیں گے تب ورک فورس دائیورسٹی کا ایمپیکٹ یہ انٹر میشن ہے یہ انٹرول ہے یہ وہ مین پوائنٹ ہے جس کے بعد ورک فورس دائیورسٹی کا ایمپیکٹ شروع ہوگا اور ایمپیکٹ ایمپیکٹ جب تک کریٹیف سینرجی نہیں ہوگی وہ مل کر کام نہیں کریں گے ہم نہیں کہ سکتے کہ ورک فورس دائیورسٹی کا ایمپیکٹ ہونے جا رہا ہے کوئی اثر انداز ہوگا یہ اسی طرح اس ایمپل میں دیکھ لیں ایک ایمپل میں intervening variable کیا ہے nervousness and diffidence air safety violation کا پر ایمپیکٹ independent variables کا ہوتا ہے ان independent variable میں سکتا ہے nervousness and diffidence جب یہ nervousness جب cockpit member nervous ہوں گے تو زب زب کا شکار ہوں گے پریشان ہو جائیں گے کسی situation میں then these variables start impacting the dependent variable جب تک وہ confident رہیں گے اپنے ہوش حواظ میں رہیں گے تب تک بے شک ان کی communication پور ہے بے شک decentralization ہے یا نہیں ان کی training ہے یا نہیں air safety violation نہیں ہوں گی جہاں پر during air driving air jets driving جہاں پر پر let's نرویس ہوگی plane چلاتے وقت helicopter چلاتے وقت جہاں پر وہ نرویس ہوگی diffident کا شکار ہوگی پریشانی میں شامل ہوگی تب ان کے سامنے آ جائے سب کچھ ان کے سامنے سب کچھ آ جائے سب کہتے ہیں انسان زبان جب تک نہ کھولے تب تک وہ اپنی اصلیت بتاتا نہیں کسی کو تو جب تک وہ چپ رہے گا انسان تب تک اس کی اصلیت لوگوں کو بتانے چاہے گا جیسے وہ بولنا شروع کرے گا اس کی کیا سوچ ہے کیا منٹیلیٹی ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کی کیا ایڈیوکیشن ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گی اس کا فیملی بیکگراؤن کیا ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا تو جب تک انسان خموش رہے گا تب تک اس کی اصلیت لوگ نہیں جان سکیں گے تو یہاں پر نرویس نہیں ہوں گے تب تک اس کی یہ خامیاں یا یہ مضبوطیاں سامنے نہیں آئیں جہاں پر وہ نرویس ہو گیا بے شک ٹریننگ جتنی مرضی ہو ایئر سیفٹی وائلیشن ہو جائے گی جہاں پر وہ نرویس ہوا اس کی جو پور ٹریننگ ہے اس کا ریزرٹ سامنے آنا شروع ہو جائے گا جہاں پر کوکپیٹ میمبرز گراؤن کنٹرول میمبرز میں کمیونکیشن ویک ہے بے شک لیکن اگر وہ نرویس نہیں ہوگا تو ایئر سیفٹی وائلیشن نہیں ہوگی کہ جہاں پر وہ نرویس ہوا ایئر سیفٹی وائلیشن شروع ہو جائیں تو یہ ویریابلز ہوتے ہیں جن کو آپ نے یہاں پر آکر اس سٹیج میں آکر دیفائن کرنا ہوتا ایکسپلین کرنا ہوتا اپنی ریسرچ سے ریلیٹی میری ریسرچ میں نے جو کی ہے اب تک میں جو برا پروبلم میری آیا ڈیسائیڈ کیا تھا پھر میں پری لیمی ڈیٹا گیادرنگ کی میں میں سروے کیا میں پروبلم ڈیفائن کیا میں کابل ہو گیاں کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ میری ریسرچ سے ریلیٹی یہ مین پروبلم ہے یہ موڈرین ریلیٹی 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 ریسرچ پڑھنے والا جان سکے کہ آپ کی ریسرچ میں کون کون سے ریلیٹی ہیں کون کون سے ریلیٹی ہیں میں کا کیا ریلیشن شیپ ہے یہ فگر بنانی ہوتی بقاعدہ فریم ورک فریم ورک خاکے کو میپ کو آؤٹ لائن کو آپ نے اس طرح کی بقاعدہ فگر بنانی ہے اور لیبل دینا ہے جیسے لیبل ہوا ہے یہ اس کا لیبل لگا ہے یہ اس کا نام ہے یہ میری ریسرچ میں انٹرویننگ وریبل ہے یہ موڈریٹنگ وریبل ہے یہ انڈیپینڈنگ وریبل ہے تو تھیوریٹیکل فریم ورک کا مطلب ہے آپ نے جو تھیوری اس سے پہلے لیٹریچر سروی کیا تھا پریلیم جی ڈیٹا گیدرنگ کی تھی آپ نے جو وریبل آپ نے فائنڈ آٹ کی ہیں ان کا آپ نے ایک فریم ورک بنانا ہے ان کی آپ نے ایک فگر بنانی ہے ان کی آپ نے ایک آٹ لائن بنانی یہ سکیچ بنانا ہے اس میں بتانا ہے یہ وریبل ڈیپینڈنگ تھا ہمارا یہ موڈریٹنگ ہے انشاءاللہ وریبل کے بارے میں ان کی جو ڈیفنیشن ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں بقائد آپ وریبل کے دوبارہ میننگ آپ بتاؤں گا انشاءاللہ اور پھر ہم نیکس کلاس میں کوشش کریں کہ تھیوریٹریکل فریم ورک کی بھی تھیوری پڑھیں جو کہ کوئیسن کا حصہ تو ہے یہ بہر ٹائم کے لحاظ ہم دیکھیں گے نیکس کلاس میں اس کو منج کر پاتے ہیں تھیوریٹریکل فریم ورک کی تھیوری بھی ہم نے پڑھ نہیں تھیوریٹریکل فریم ورک ہے کیا کمپوننٹس میں نے آپ سب کچھ بتا تو دیا لیکن ابھی میں کوئی تھیوری نہیں پڑھائی مقصد میں پڑھیں گے جی یہاں بر میں اپنا لیکچر وائنڈ کرتا ہوں جزا اللہ خیر